آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدارت لاہور پولیس کے آپریشنز اور انویسٹیگیشن ونگ کا اجلاس آئی جی پنجاب کی جرائیم کی روک تھام کے لیے شورٹ ٹرم این لانگ ٹرم پلان اپنانے کی ہدایت پنجاب سیف سیٹیز اتھورٹی میں تقریب تقسیم انعامات مختلف شعبوں میں اندہ کارکردگی کے حامل اسی افسران میں اسناد اور کیش انعامات تقسیم میاں والی پولیس نے نو مولود بچی کو فائرنگ سے قتل کرنے والا صفاق ملزم گرفتار کر لیا کوٹ لکپت پولیس لاہور نے چار رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ملزمان فیروزپور روڈ کی اطراف میں گان پوائنٹ پر وارداتوں میں ملوث تھے اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں حطوبہ تارک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہم خبروں پر آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کی زیرے صدارت لاہور پولیس کے آپریشنز اور انویسٹیگیشن ونگ کا اجلاس آئی جی پنجاب نے جرائیم کی روک تھام کے لیے شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان اپنانے کی ہدایت کی ہے آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کا کہنا ہے کہ منظم جرائیم کے خاتمے کے لیے موثر حکمت عملی کے تحت سخت اقدامات کیے جائیں موٹر سائیکل رکشہ اور گاڑی چوری واقعات کی روک تھام کے لیے انٹی وہیکل لفٹنگ ونگ کو مزید مضبوط بنایا جائے لاہور میں بائیک اور کار شورگرہوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز شروع کیے جائیں منشیات کے استعمال اور خرید و فروخت کے خلاف جاری آپریشنز اور آگاہی مہم میں تیزی لائے جائے کائٹ فلائنگ ہوای فائرنگ پر زیرو ٹولرنس کے تحت کاروائی کی جائے کرپشن کسی صورت قابل قبول نہیں محکمہ پولیس سے کرپٹ اناثر کا صفایہ میری اولین ترجیح ہے آدی اور پیشاور مجرمان کو سخت سزائیں دلوانے کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے اجلاس میں آئی جی پنجاب نے لاہور پولیس کو معصوم شہریوں کی املاک اور اوورسیز پاکستانیوں کی جائے داد پر قبضہ کرنے والے گروہوں کی پروفائلنگ کا حکوم دیا ہے مزید آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا ہے کہ پولیس میں حکمہ مال ظلہ انتظامیہ ال ڈی اے اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر قبضہ مافیا کے خلاف خصوصی پلان تشکیل دیا جائے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں سمیت اہم تنصبات اور عبادت گہوں پر سیکیورٹی مزید سخت کی جائے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کے مختلف شبہ جات میں امدہ کارکردگی کے حامل اسی افسران میں اسناد اور کیش انعامات تقسیم کیے گئے افسران میں انعامات چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے تقسیم کیے انعامات وصول کرنے والوں میں ایمرجنسی کنٹرول سینٹر، ڈسپیچ کنٹرول سینٹر، آپریشن اینڈ مونیٹرنگ، الیکٹرونک ٹکٹنگ اور میڈیا سینٹر کے افسران شامل ہیں الیکٹرونک ڈیٹا آنالیسس سینٹر، ویڈیو کنٹرول سینٹر اور پکار بان فائف کے بہترین آفیسرز کو بھی اسناد اور کیش پرائزز دیے گئے اس موقع پر چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان کا کہنا تھا کہ سیف سیٹیز آتھورٹی کا تمام عملہ عوام کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشہ ہے مصبت مقابلے کی فضاء افسران کی کارکردگی کو مزید بہتر بنا رہی ہے انعماد دینے کا مقصد امدہ کارکردگی کے حامل افسران کی حوصلہ افضائی کرنا ہے میہوالی پولیس نے نو مولود بچی کو فائرنگ سے قتل کرنے والا صفاق ملزم گرفتار کر لیا ہے میہوالی پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم شاہزیب کو ڈسٹرکٹ بکھر سے گزشتہ رات گرفتار کیا صفاق باپ نے پانچ مارچ کو اپنی سات دن کی کمسن بچی کو پسٹل کے پانچ فائر مارکر بدردی سے قتل کیا تھا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان، آر پیو سر گودا اور ڈی پیو میہوالی سے ملزم کی گرفتاری بارے روزانہ اپ ڈیٹ لیتے رہے ڈی پیو میہوالی اسمائلو رحمان کھارک کے مطابق واقعے کا مقدمہ درج کرنے کے بعد صفاق ملزم کی فوری گرفتاری کے لیے تین ٹیمیں تشکیل دی گئیں ڈی پیو نے کہا واقعے کی تفتیش کی نگرانی خود کروں گا تفتیش کے مراحل جلد مکمل کرتے ہوئے صفاق ملزم کو عبرتناک سزا دلوائی جائے گی سٹی ٹرافک پولیس نے ہورس اینڈ کیٹل شو کذافی سٹیڈیم کے لیے ٹرافک پلان جاری کر دیا دس تا بارہ مارچ فورٹریس سٹیڈیم، الہمرا ہالز اور کذافی سٹیڈیم میں پرگرامز ہوں گے کذافی سٹیڈیم میں منقض ہونے والے ہورس اینڈ کیٹل شو میں تمام تر انتظامات کی سپرویزن ایس پی ٹرافک سٹی ڈیویزن کریں گے چار ڈی ایس پیس، تیس انسپیکٹرز اور چھے سو اسی ٹرافک وارڈنز تائنات ہوں گے رونگ پارکنگ اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے انیس فارک لفٹر، تین بریک ڈاؤنز تائنات کیے جائیں گے موٹر سائکلوں پر شرکت کے لیے آنے والے شہری اپنی موٹر سائکلیں کینٹ ریلوے سٹیشن میں پارک کریں گے کار پارکنگ پولو گراؤنڈ اور زاکر تکہ مول آف لاہور کی بیک سائٹ پر پارک ہوں گی سی ٹیو لاہور منتظر مہدی کے مطابق کذافی سٹیڈیم میں ٹرافک لوڈ بڑھنے پر مختلف مقامات سے ڈائیورجنز کرائی جائیں گی زفر علی چوک، شامی چوک، علاودین چوک اور دھرم پورا چوک سے ڈائیورجنز لگائی جائیں گی صدر گول چکر، پیر بہرشا چوک سے ٹرافک کو متبادل راستوں پر بھیجوایا جائے گا سی ٹیو کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کو راستہ ایپ اور راستہ سیف سٹی ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس کے ذریعے لمحہ با لمحہ آگا رکھا جائے گا کوٹ لکپت پولیس لاہورڈ نے چار رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ملزمان فیروزپور روڈ کے اطراف میں گن پوائنٹ پر وارداتوں میں ملاوث تھے ملزمان سے دو موٹر سائیکل، پندرہ ہزار روپے نقدی، تین موبائل فون اور اسلحہ برامت کیا گیا ہے ایسے چو کوٹ لکپت انسپیکٹر نعیم باجوا کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے باغبان پورا پولیس نے گھر میں خفیہ طور پر پتنگیں اور ڈور فروخت کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان محسن اور سبحان لاہور سمیت آرڈرز پر مختلف ازلا میں پتنگیں سپلائی کرتے تھے ملزمان کے قبضہ سے نو سو تیار پتنگیں، کیمیکل ڈور کی درجن و چرخیاں اور خام مال بھی برامت کیا گیا ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج حوالات میں بند کر دیا گیا ہے نواب ٹاؤن پولیس لاہور کا کہبہ خانے پر چھاپا، تیس سے زائد مرد و خواتین گرفتار کر لیے گئے گرفتار ملزمان یوٹیوب چینل کی آرڈ میں جسم فروشی کا دھندہ کر رہے تھے ملزمان نے مقروض اندے کو جاری رکھنے کے لیے یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس پی صدر حسن جاوید بھٹی کا کہنا ہے کہ ملزم وسیم بھٹی جسم فروشی سمیت دیگر بارہ مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے صحافت کی آرڈ میں جرائم کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی قانون کی بالادستی عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا گزرانوالا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے تھانا پیپلز کالونی پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث خاتون کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے دو کلو دو سو گرام چرس برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی